سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان بولیا ڈر ہونا توں جہرے چک چک کرن سلام جی ہاں تو سخت اور تخت باتیں کی جائے تو ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو امام اللاک پرچی پلیئر ہے سٹرائک ریڈر سے کم ہیں اپنے کے لئے کھیلتا ہے ٹیم کے لئے نہیں کھیلتا فخر زمان ہے اس کی ٹیکنیک ایکسپوز ہے بلہ اس کا اوپر سے آتا ہے تھرد یا فورٹ سلپ سے نہیں آتا پرفومنس نہیں کر رہا بابر آدم چھوٹی ٹیموں کے خلاف رانس کرتا ہے بڑے اوکیشن پر رانس نہیں کرتا اس کی کیپٹینسی میں بہت زیادہ فلو ہے ٹیکنیک کی بہت زیادہ مسائل ہیں بخلا جاتا ہے ان دا فیلڈ اس کے بعد رزوان چار پر آنا چاہیے پانچ پر آنا چاہیے خسن علی کی یہ پرابلم ہے شہین شاہ فریدی کی یہ پرابلم ہے لیکن کبھی ہم نے پی سی بی کی بات کی ہے ہم بہت زیادہ کرکٹین اپر بات کرتے ہیں ٹیکنیکل بات کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سسٹم اپر بات کی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بہت زیادہ بیچھے نہیں میں جانا چاہتا ہوں لیکن صرف پانچ چھے سال کی بات ہے ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ چینج ہو جاتا ہے سب سٹرکٹر چینج ہو جاتا ہے ہم اسٹریلیا جو پچیس میلے کی عبادی ہے ڈائی کروڑ کی عبادی ہے اس کا کرکٹ فولو کرتے ہیں چھے ٹیمز لے کر آتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار کرکٹرز بے رزگار ہوئے کوئی فروٹ کی ریڈی لگا لی کوئی اوبر کا ٹریور بان گیا کوئی رکشہ چلانے لگا یہ عمران خان کے دور میں ہوا انہوں نے چھے ٹیمز لے کر آئے انہوں نے کہا کہ کم سٹیم ہوگی کم پلیئر ہوں گے کوالٹی اچھی ہوگی لیکن بلکل ستیہ ناس کر دیا ڈپارٹمنٹ کرکٹ انہوں نے فتم کر دیئے ابھی شکر ہے کہ ان کے جانے کے بعد ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا بخالی آئی ہے اب واپس لے کر آئے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے جب آخری سال میں عمران خان نے رمیز راجہ کو لے کر آئے تھے رمیز راجہ ٹھیک ہے کہ وہ ہم ڈیبیٹ کار سکتے ہیں کچھ فیصلے اچھے تھے کچھ بورے تھے لیکن وہ اچھا چل رہے تھے لیکن اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں شباز شریف انہوں نے ایک مہینہ رکھا رمیز راجہ کو اس کے بعد نجم سٹی کو لے آتے ہیں نجم سٹی کو لے کر آتے ہیں وہ کوچ کو صاحب کو فائر کرتا ہے مکی آرثر کو لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے اور جو بہت مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان لائن کوچنگ کرے گا اتنی بیس تھی ہم کیا کوئی اوگانڈا کی ٹیم ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے کہ بیرونی ملک سے نہیں مل رہا تھا کوچ تو اندرونی ملک سے لے لیتے کوئی انزمام کوچنگ نہیں کر سکتا محمد یوسف کوچنگ نہیں کر سکتا راشل لطیف یونس خان مصبال حق اتنے زیادہ نام ہیں اور آپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سپین بولنگ کا کوچ نہیں ہے سکرین مشتاق آپ کے پاس ہیں مشتاق احمد آپ کے پاس ہیں یہ دو بڑے نام ہیں جو پوری دنیا میں انہوں نے کوچنگ کی ہے وہ آپ فری ہیں وہ آ سکتے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر لیکن ان کو ہم لے نہیں سکتے کیوں اس کے بعد نجم سیٹی یہ کرتا ہے لے کر آتا ہے اپنا مکی آرثر کو آن لائن کوچنگ اتنی زیادہ بیستی ہوئی اتنا زیادہ مزاق اٹھایا گیا اور پھر آپ یہ سوچیں کہ جو بیٹنگ کوچ ہے وہ پتہ نہیں پٹک پٹک یہ کوئی مہد پہلے بار نام سنیں اتنا بڑا نام محمد یوسف انزمام الحق کو سیلیکشن بنا دیا سیلیکٹر بنا دیا تو آپ اس کو بیٹنگ کوچ نہیں بنا سکتے دوسرا کوچ نہیں بنا سکتے محمد یوسف سلیم ملک اتنا بڑا نام ہے عمر سویل ہے اتنے اتنے بڑے ہیں راشل لطیف ہی ہیں بہت زیادہ ہے اپنا جوید میادات ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو میڈیکل پینل ہے اس کی نالاکی یہ دیکھیں کہ نسیم شاہ تین مہینے سے وہ اپنی انجری سے وہ بتا رہا ہے ان کو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھو وہ اگنور کر رہے ہیں نسیم شاہ کو جو ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین بولر ہے ابھی اور ابھی کیا ہوا ورلڈ کپ سے بار ہو گیا ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد وہ ہوا ہے اور ہمیں اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں مل رہی یہ دیکھیں آپ ہم پہلے سوچا ہے کہ محمد حسنین کو لے کر آئیں گے وہ انجری ہے احسان اللہ کو لے کر آئیں گے وہ انجری ہے زمان خان کو لے کر آئے پھر حسن علی کے لیے پیچھے گئے ایکسپیرینس کیا ہو رہا ہے شداب خان جس کی بلکل فرم نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اسے کوچ دیں دس پنگرہ دن وہ کسی کیمپ میں رکھیں اس کو شہد افری دی مشتاق احمد سکلین مشتاق خود ان کے ابھی طور اشتدار بن گئے ہیں وہ ان سے کام کریں آپ پہلا میچ آپ نیوزیلینڈ سے تری ہنڈرنہ فورٹی فائی فرانس چیز کروا دیتے ہیں فورٹی تھری اوبر میں کلیٹی سائز تو کریں گے کیا ہوا آپ نے شداب خان بولنگ نہیں کروای فخر زمان نے بیٹنگ نہیں کی کوئی سمجھ نہیں آتی الیلوجیکل کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نجم سیٹی بار گئے تو زکا اشرف آگئے اچھا ابھی یہ نہیں سمجھ آتی کہ شباز شریف نے نجم سیٹی کو لے کر آئے اسی حکومت میں زکا اشرف کیوں آگئے یہ کیا پولیٹکس چال رہی ہے تو ایسے کیسے ٹیم بنیں گی میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ ایک اچھا کیپٹن آئے ایک اچھا کوچ آئے تو ہمارا پاس جتنا ٹیلن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اتنا زیادہ ٹیلن آتا ہے ہمارا رو ٹیلن جیسے کہتے ہیں ہم سے کوئی ٹیم نہیں جیت سکتی ٹھیک ہے کہ وہ آگئے ہیں ٹیکنولوجی میں مناجمنٹ میں ساری باتوں میں وہ آگئے ہیں سکلز میں مشینے یہ وہ بائیو ڈیٹا تو یہ تو وہ لیکن ہمارا جو نیچرل ٹیلن ہے جو کام فٹبال میں برازیل کرتا ہے وہ ہم پاکستان کرتے ہیں لیکن بدقسمت سے ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا اور ہمارا دارہ پی سی بی کا وہ بہت بور ہے شہنشاہ فریدی انجر تھے اس کو پچھلے سال کی بات ہے کہ وہ ایشیا کم میں ساتھ دے گئے نہیں اس کو وہ تو شکر ہے کہ میڈیا پر یہ باتیں چلی کہ وہ فٹ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا شاید فریدی نے بات کی تو اس کے بعد اس کو انگلینڈ بیجا گیا تو وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نشیم شاہ کو بھی میرے خیال اب ہاں انگلینڈ ہی سینڈ کریں گے لیکن تین مہینے سے ایک بندہ آپ کو کہہ رہے کہ مجھے تکلیف ہے تو آپ اگنور کیوں کر رہے ہیں آپ اس سے بات کریں یا آپ کو اتنی زیادہ نولج نہیں ہے اس بات کی تو دوسرے پاس ریکومنڈ کر دیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایکسی رن ہو جاتا ہے نیچے چھوٹا ہسپتال ہوتا ہے میرے سے اوپر ہے اس کو اسلام آبال لے جاؤ یا لخور بڑے شہر لے جاؤ ایسے آپ بھی انگلینڈ سینڈ کر دیں ہم بہت جلدی پلیروز کو کرتے ہیں لیکن یہ پیچھے جو سسٹم چال رہا ہے ان کی بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ ان کے نا فلوس ہے سسٹم میں ایک آپ کو ایک اچھا ایسا بندہ آئے جو تھوڑا سا باتیں چینج کریں ان کو زکا شرف ہی یہ ہی ہیں نجم سیٹی رمیز راجہ دہتیاں کیا بنتا ہے لیکن بہت زیادہ بیستی ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا سوچ رہے ہیں آپ میکی آرثر کو ان لائن کوچ منا دیا آپ نے اس کا سمجھ سے پڑے ہے یہ بات مجھے سمجھ بلکل نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کیا آپ نے اور نجم سیٹی ایک سینئر جنرلیسٹ ہے ایک دوسری بار وہ ادار اپنا رہے ہیں اس پی سی بی کا اب سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں یہ کیا کیا اور کیوں رکھا کیونکہ جو گورا ہے وہ ان پلیئروں کو اچھا سمجھے گا وہ یہ پلیئر ان سے اچھا کومنیکیٹ کر رہیں اتنا اچھا کومنیکیٹ کرنے کے واساب سے ذریعے کریں گے ہوں ہوں ملتا ہے